کتا کیوٹ ہے اس کے ساتھ دوپٹا بھی ہے ہاں دوپٹا بھی ہے کنی پھالی لاب لیو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آپ سب ٹھیک ٹاک فٹن فائن ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے اپنے گھروں میں خوش و خورم شاہد و عباد رکھے آمین سم آمین تو ابھی جو ہے تو میں کچن میں تھی اور آج میں کھانا نہیں بنا رہی تھی کھانا کون بنا رہا تھا یہ میں بھی آپ کو آگے بتاتی ہوں اور کیا بن رہا تھا یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں آج ہمارا موڈ تھا کہ ہم کچھ باہر والا کھائیں باہر والا ایسا کہ رمضان ہے تو باہر جا کے تو نہیں کھانا تھا لیکن کوئی ایسی چیز جو کہ ہم باہر جا کے کھاتے ہیں وہ آج ہم گھر پہ بنائیں تو ڈیسائیڈ ہوا کہ جکن منچورین اور ایک فرائیڈ رائس بناتے ہیں اور بنانے والے تھے جی مونہ مونہ نے کٹنگ کرنی تھی اور ماہم کے جو کزن اس کے بھائی جان جو ہمارے پاس شفٹ ہوئے ہیں ابھی اپنی جاب کی سلسلے میں انہوں نے باقی ساری کوکنگ کرنے دی اور میرا کام کوئی بھی نہیں تھا میں نے صرف کچن میں آنا جانا تھا اور آج ماہم کو سنبھالنا میں نے تھا کیونکہ کھانا ہم اس قسم کا بنا رہے تھے اور اس کے بعد ہمارا پلان تھا کہ کچھ شاپنگ مغیرہ رہتی تھی تو ہم نے وہ کرنے کے لیے نکلنا تھا شاپنگ کے لیے سو اس حساب سے بہت لمبا چوڑا آج تو وہ افتاری کا پلان نہیں تھا لائٹ سی افتاری تھی اور کھانا ہم نے اس طرح سے بنایا تھا کہ ہم لوگ یہ کھا کے اور پھر جلدی ہم لوگ نکل چاہیں گے کہ جو چیزیں وغیرہ عید کے حوالے سے رہتی ہیں وہ ساری چیزیں ہم نے لینی تھی یہاں پہ اب یہ میں نے اپنے ہزبن کے لیے پھر کلیجی بنائی تھی چکن جب دھویا تھا تو یہ تھوڑی سی بچیوی تھی تو میں نے سوچا کہ چلیں یہ اپنے ہزبن کے لیے بنا دیتی ہوں ساتھ میں تو کھانا بہت مزے کا ریڈی ہوا تھا بہت 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 مزہ آیا تھا یہ کھانا کھا کے ہم لوگوں کو اور پھر ہم لوگوں نے جو ہے تو تھوڑی سی تھوڑی سی تو نہیں اچھی خاصی ہم نے جو ہے تو اس کے ساتھ فوٹوگرفی کی پکچرز بنائی اور ساری فیملی کے ساتھ شیئر کی کہ بھئی دیکھیں ساتھ میں جلدی سے روٹے بھی بنا لی تھی پکوڑی بھی تھی یہ ساتھ میں وارٹر میلن آج لائیا بڑے مزے کا بہت میچا سا تھا اس کو بھی کٹ کر لیا تھا اور یہاں پہ مونہ جو ہے تو اب ساری چیزیں جو ہے وہ دکھا رہی تھی اور اس کے بعد دفتاری کے بعد نماز کے بعد چائے پی تھی اور چائے پی کے تو پھر ہم لوگوں نے نکلنا تھا بازار کی طرف ہم لوگ کا ارادہ تھا کہ جائیں اور جا کے ساری شاپنگ کر لیں میں نے ماہم کے لیے بازار سے کچھ چیزیں لی تھی وہ میں آپ کو لاسٹ میں کلپ دکھاتی ہوں کہ میں نے کیا کیا لیا ہے اس سچ پوری ویڈیو تو نہیں ان کے بنائی ہوئی وہ میں انشاءاللہ ڈریسز کے بنا لوں پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہاں سے میری سسٹرز نے کچھ لینا تھا تو ہم ساری سسٹرز ہم نے سوچا کہ چلیں کٹھے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں جو پسند آیا تو لے لیں گے ساری شاپس کو وزٹ کیا تھا برینڈز وغیرہ پہ گیتے اور پرائیسز جو ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی تھی اس کچھ عرصے میں مہنگائی اتنی زیادہ ہو گیا اتنی زیادہ ہو گیا کہ جس بھی چیز کو آپ ہاتھ لگاتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آتے کہ یہ اس چیز میں آخر ایسا کیا ہے کہ یہ چیز اتنی زیادہ ایکسپینسیو ہوئی بھی ہے مونہ اور شیری کو اپنے لئے کچھ لینا تھا انہوں نے تو وہی شاپنگ کی تھی اور میں نے تو سب کچھ لیا ہوا تھا تو میں نے پھر ایکسرا کچھ بھی نہیں لیا کسی چیز پر پیسے نہیں لگائے صرف مہم کے چیزیں دیکھی اور جو جو مہم کے لئے پسند آیا تھا وہ سب کچھ میں نے مہم کے لئے لے لیا کتنا کیوٹ ہے اس کے ساتھ دوپٹا بھی ہے ہاں دوپٹا بھی ہے کتنا کیوٹ اس کے ساتھ ایک پکڑو اچھا یہ سب کے اوپر نا یہی لگی رہے ہیں چھوٹی چھوٹی سی میرے ویسے ہوئے یہ بہت اچھے لگتی ہے یہاں پہ آئیتے ہاں باٹا پہ اور ادھر میں نے مہم کو اٹھایا ہوا تھا اٹھا کے میں اس کو فرسٹ فلوہ پہ آئیتے میں بھی سانس اتنی بھولی ہی تھی کہ کافی دیر نے میں نے بیٹھ کے اتنی سانس کو سٹیبل کیا تھا اور پھر جب سٹیبل ہوگی تو اس کے بعد میں نے مونہ سے کہا کہ ہم دونوں کی جار اچھی سی ایک ویڈیو مناؤ یوٹیوب کے لیے آگا نجر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا جس وقت ایسے ماہم کیمرہ کو دیکھ رہی ہوتی ہے تو مجھے اس پہ بہت زیادہ لادا آ رہا ہوتا ہے یہاں پہ اب پتہ نہیں یہ کونسی والی شاپ تھی میں نے نام نہیں یاد لیکن یہاں سے ہم نے اچھے سوٹ لیا تھے بہت اچھے مل گئے تھے اور جو آج کل ایک جیسے پرنٹ میں ہے نا سیم پرنٹ شرٹ راؤزر وہ سوٹس یہاں پہ بہت اچھے تھے اور یہ وہیں پہ آس پاس ہی جو کچھ جوتوں کی شاپ تھی ان کو وزٹ کیا تھا کہ چلیں کچھ پسند آتا ہے تو لے لیتے ہیں اور اس کی علاوہ بچوں کی شاپ کو بھی وزٹ کیا تھا لیکن یہ تھا کہ میں نے انسٹیج میں ماہم کے لیے لینا تھا تو میں نے یہاں سے ماہم کے لیے نہیں لیا تھا میں نے بازار سے ماہم کی شاپنگ کی تھی یہاں پہ اب ہم لائم لائٹ پہ آئے تھے تو سیم میرا جو اب آیا تھا اس کے ساتھ کی ایک شرٹ یہاں پہ بنی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ میں میں نے پکچرز بنائی تھی اور یہ شرٹ آئی تنگ ٹونچ فور ہنڈر کی تھی لائم لائٹ کے سامنے جو ہے نا شاپ ہے اس پہ بڑے پیارے ڈریسز ہوتے اب یہ والا جو کپڑا ہے نا یہ آن لائن بڑا مل رہا ہے کراچی میں بھی ہم نے دیکھا تھا اور اس کا بڑا پیارا سٹائل بناوا تھا اور بہت ایزی لی یہ لے کے یا پھر خود ڈیزائن کر کے بنایا جا سکتا ہے اب اسی شاپ پہ ہم لوگ تھے تو یہ شاپ کیپر تھے یا سیلز مین تھے انہوں نے ماہم کے ساتھ پکچرز بنائی تھی اور ماہم نے بھی بڑی اچھی خاصی پکچرز جانہا ان کے ساتھ بنائی تھی یہاں سے اب ہم نکلے ایک اور شاپ پہ آئے اور وہاں پہ مجھے بازووں کے یہ والا سٹائل بڑا پیارا لگتا ہے میں نے سوچا کہ ماہم کے لیے یہ والے بازو میں ڈیزائن کروں گی اب میں جہاں پہ بھی جاتی ہوں جو بھی ڈیزائن دیکھتی ہوں تو مجھے اپنا آپ جو ہے میں بھول گئی ہوں اور اب مجھے ماہم کا ہوتا ہے کہ میں نے ماہم کے لیے یہ ڈیزائن بنانا ہے یا پھر ایسی چیز لینی ہے اور کیسریہ پہ آئے تھے کیسریہ جو ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس دفعہ سردیوں میں میں نے کیسریہ کہ ڈریسز لیے تھے ان کی پرائیسز تو بہت ہائی ہوتی ہیں لیکن یہ کہ ان کی کوالیٹی بہت اچھی ہوتی ہے کہ آپ اگر رف تف بھی ان ڈریسز کو پہنتی ہیں تو ان کا جو میٹیریل ہوتا ہے یا جو ان کی فائننس ہوتی ہے اس پر کوئی ایسا نہیں پڑتا یہاں پہ لارڈلی کلیکشن کے بہت پیارے ڈریسز تھے میں نے اچھے خاصے آئیڈیاز یہاں سے کاپی کیے تھے اور انشاءاللہ میں آگے وہ ڈریسز بناوں گی تو پھر آپ کو دکھاؤں گی اور زیادہ در برینڈز پر نا یہ چھوٹا چھوٹا آج کل گھوٹا آیا یہ ڈریسز پر لگا ہوا تھا اور یہ بڑا ٹرنڈی بڑا ہی پیارا لگ رہا تھا اب جہاں سے میں نے ماہوں کے لیے لیا میں نے آپ کو بتایا تھا ایک میں نے لوکل شاپس وغیرہ سے اس کے لیے لی تھی چیزیں جن کو میں نے گھوٹ ڈیزائن کر کے بنانا تھا یہ وہ والی شاپس کے کلپس ہیں جہاں سے میں نے اس کے لیے گھوٹا وغیرہ لیا چھوٹی چھوٹی سی لیسز لی تھی اس کے علاوہ آگے میں آپ کو ڈریسز دکھاؤں گی تو آج کل ڈریسز کی اتنی زیادہ ورائیٹی ہے کہ آپ کو ایک ڈریسز کے ساتھ نہ سمجھے نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ کے اس طرح کیلئے اور دپٹوں کے ساتھ لگانے کی بہت پیاری پیاری چیزیں آج کل آویلیویل ہیں جن کے وجہ سے دپٹہ ہیوی ہو جاتا ہے اور ڈریس جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا خاصا ایکسپنسیب لگنے لگتا ہے یہاں پیار میں بیبی پرنٹس ڈھونڈ رہی تھی کہ مجھے ماہم کے لیے کچھ بیبی پرنٹس مل جائیں اور میں ڈھونڈ رہی تھی کہ مجھے پولکا ڈاٹ ملے تو میری پسند کا تو مجھے کوئی بھی پولکا ڈاٹ نہیں ملاتا تو میں نے اس کے لیے اور لیے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی سٹچ ہو جائیں تو پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے ان کو کیسے سٹچ کیا کیسے ان کی ڈیزائننگ کی اس سے آپ کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا اور آپ میں سے جن کی بھی چھوٹی چھوٹی سی بیبی گرلز ہیں وہ اس طرح سے بہت سستے بھی جو ہیں ڈریسز لے کے تو خود ڈیزائن کر کے بنا سکتی ہیں بچوں کے لیے آج کل ڈیفرنٹ طرح کے پرنس آویلیبل ہیں آپ نے بس اپنی پسند کو دیکھنا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کی کلر چوائس ہوتی ہے کہ آپ کلر کیسا لینا چاہتے ہیں میں نے ماہم کو بہت زیادہ لائٹ کلر پہنائی ہے اس کے جتنے بھی ریڈی میٹ ڈریسز تھے وہ سارے لائٹ لائٹ کلر کے تھے اور ابھی اس طفعہ جو ہے میں نے ماہم کے لیے جو لیئے ہیں جو میں نے خود سٹچ کر کے بنانے والے جو ڈریسز ہیں وہ میں نے کوشش کیا کہ تھوڑے سے لائٹ اور میکس لائٹ اور ڈارک دونوں طرح کے جو ہے نا کلرز لوں اور ان کو میکس کر کے اس کے لیے بناو تاکہ انہیں ہر طرح کا کلر پہنا وہ ہو تو مجھے بھی آئیڈیا ہوگا کہ ماہم کے ساتھ کون سا کلر جو ہے وہ زیادہ سوٹ کرتا ہے اور جب آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گے تو پھر آپ بھی مجھے ضرور بتائیے گا کہ ماہم کے ساتھ کون سا کلر زیادہ سوٹ کرتا ہے یہاں پھر میں یہ شیشوں والی لیس لینا چاہ رہی تھی لیکن اس میں کلر نہیں تھا پھر میں نے یہ نہیں لی باقی میں نے کیا کیا لیا تھا کیسے لیا اس کو کیسے کیسے بنایا وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ